چلے جی چولہ کمپلیٹ ہو گیا اور یہ میں لکنی بھی لیایا ہوں میں جی بنا رہی ہوں فش ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے دیل بھی کڑائی گرم ہو گئی تھی اور تیل ڈال دیا میں نے گرم ہونے کے لیے کلر بھی برون برون ہو گیا کلر گولڈن گولڈن اچھا کلر ہو گیا ابھی جیسے آپ نے ڈالیا تو یہ در کے بھاگ کیوں کیا ہوا میں کھٹے ہوں رہی ہیں آج جیسا کہ مستری صاحب بارش کی وجہ سے چلے گئے تھے تو یہ دونوں بہنیں یہی سوچ رہی ہیں کہ میں ایک ایٹیں دیتی ہوں اور ایک کہہ رہی ہے کہ میں مستری بان کے مجھے آپ اوپر دیں ایٹیں میں لگاتی ہوں ایسے سسٹر بڑی سسٹر اس لیے آئی ہوئی یہاں پہ میرا گھر دیکھنے کے لیے وزٹ کرنے آئیے ماشاءاللہ آج ارکی طبیعت کچھ بہتتا رہنا تو اس لیے آئیے کچھن دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری سکی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب کرافیس رہوں گے الحمدللہ ہم بھی چیتے ہیں ہمارے دیکھنے جہاں بھی رہے ہیں ہمیشہ خوش رہے ہیں باہد رہے ہیں آہستے وزکراتے رہے ہیں جی تو اسی نیک دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کا ویلاغ شروع جی الحمدللہ آج جہانا ماشاءاللہ باجی آئیے کچھن دیکھنے کے لیے ان کی طبیعت کچھ بہتر ہے شکر ہے اللہ پاک کا کیونکہ کمرہ مکمل ہوا ہے تو سسٹر دیکھنے نہیں آئی تھی کیونکہ کچھ طبیعت بہتر نہیں تھی گھر بھی پاس ہے لیکن طبیعت نساز تھی تو اس وجہ سے وہ آنا مناسب نہیں سمجھ کیونکہ مستری صاحب ہی تھے بارش بھی تھی اس طرح تو اب میں نے جیسے آپ کو پہلے بتا ہے کہ اب یہی بہنیں دونوں ایک ساتھ سوچ رہے ہیں کہ جلتی سے کیچانا ہمارا تیار ہو جائے تو مستری صاحب ایسے نہیں آرے چلے آپ کام شروع کریں وہ ادھر ٹرالی لگائی ہوئی ہے مٹی کی ریت کی وہ لے آو گارہ لے آو ایٹیں میں دیتا ہوں سسٹر کو اوپر بٹھا دو گو بنی ہوئی ہے تو ساتھ میں آپ بھی کام کرو ٹھیک ہے مل کے نہیں الحمدللہ سسٹر ہماری مہمان ہے آپ نے ویڈیو کے ساتھ جرمے آئے میں سسٹر کے لیے کیا بنا رہی ہوں کس خوشی میں میرے گھر آئی ہے سسٹر نیا گھر دیکھنا ہے یہ نیا گھر کی خوشی میں ماشاء اللہ کیا بنایں گے کیا کھائیں گے یہ آپ کو بعد میں بتائیں گے بنائے گی باجی اور کھاؤں گی میں ماشاء اللہ یہ کون سی مہمانی دعوت ہوئی ہے یہ باجی کی کھانے کی چیز نہیں ہے جو بہتا ہی ہے وہ کھانا سکتی نہیں ہے کھانا سکتے وہ ہم ہی کھائیں گے اچھے چلیں جی پہلے کھانا بناتے ہیں یا پھر کام کرتے ہیں نہیں میں تو سوچ رہی ہوں نا میں وہاں پہ تو کچڑ ہو رہی ہے چولانا ایٹیں ادھر بننا رکھ لیتی ہوں تاکہ ادھر ادھر سے ہوا نہیں لگے کیونکہ ہوا چل رہی ہے نا وہاں پہ بھی ہوا کام نہیں کرے گئے یہاں ادھر اگر آرام سے ایک سیٹ پہ کونے پہ چلیں پہلے آپ چولے کے بارے میں تو سوچیں کس طرح چولا بنائیں گے پھر چلیں بنانا شروع کریں میں آپ کو ایٹیں دینا چاہیے بس بن گیا نہیں دو تین ایٹیں اور چاہیے ہاں بن گیا چلو جی کل سے میں مستری صاحب کو بولتا ہوں جو مستری صاحب کو پیسے دیں گے وہ ہمیں بچ جائیں گے اگر آپ بنا دیں گے چلیں میں لکڑی لے گیا تو آپ جب تک چولا بناو چلیں چولا کمپلیٹ ہو گیا اور یہ میں لکڑی بھی لے آیا ہوں تو آپ آگ جلائیں کیونکہ ہوا بھی ساتھ ساتھ تیز چل رہی ہے اور سیسٹر ادھر آگ جلانے کے لیے سیسٹر پورا انتظام کر کے آگ جلانے کے لیے ایک پرانا سا گھٹو بھی لے آئی ہے یہ نا گھلی زمین ہے نا اس لیے ماشا اللہ یہی بات ہے بڑوں کی بڑی برکت کیسے چھپا کے لے کر رہی ہوں جب بھائی ہے بارش سے گیری نہ ہو جائے اچھا جلتی بنائیں یہ نہ ہو کہ پھر بارش ہی نہ جائے ہاں انتی لیے تو جلالی ہاتھ چلا رہی ہوں ٹھیک ہے تو اچھا بنا ہوگی کیا ہمیں تو بتائیں کچھ یہ آپ کو بعد میں بتاؤں گی اور میرا ارادہ بھی دوسری طرح بن گیا جو باجی جس طرح کھا سکیں چلیں جی اللہ خیر کریں کسی اور طریقے سے بنا رہی تھی ابھی نہ میں چلا بناتے ہیں بناتے ہیں میرے مائنڈ میں آیا ہے کہ نہ باجی نہ کھا ہے تو پھر میرا دل کو تکلیف ہوگی آپ نے ویڈیو کے ساتھ جل رہا ہے آپ میرا ارادہ جلدہ بدلی ہوا ہے باجی جو کھائیں گی نا جس طرح سے ویسے میں بنا رہی ہیں کیا بنا رہی ہوں یہ آپ کو آگ جلا کے بعد میں بتاؤں گی یہاں پر آگ چکی ہے اور آگ جیسے ہوا نے اس کو اور تیز کر دیا ایسے نا جی بلکل ایسے ہوا نے اس کو اور تیز کر دیا آپ کو نا وہ فونک فونک نی لگانے پڑی فونک فونک نہیں لگانے پڑی اس کو لگانے پڑے ہی تو آپ کو لگانے پڑے گی اچھا تو یہ تو بتائیں کہ آپ بنا ہوں کیا بنا رہے ہیں میں جی بنا رہی ہوں فش ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا زبردست ہے تو اس دن جو ہے نا کہہ رہا تھا کہ نا بھائی جان لوگوں کو دیتی اور بڑی بھائی کو دیتی آج لے کے آئے ہوں آدھی آپ کو دے رہا ہوں مچھلی اور آدھی کنا کیونکہ موسم بھی زبردست ہے اور اس موسم میں تو ویسے ہی کھانی چاہیے اچھی بات ہے اور ہمارے جو ادھر پاس جو نہر ہے وہ نا اسی سے یہ تازہ فرش شکار کر کے واتے لے کے آتے ہیں بات مزے کی آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ جو مچھلی ہے نا یہ اس کا نام میں بتا دوں یہ ہے ملی اس میں جو کانٹا ہوتا ہے وہ صرف ایک ہی کانٹا ہوتا ہے تو آپ کو بھی پسند ہے سیسٹر یہ آپ کو کھلانے والی آل یہ آپ کے لئے سارا کچھ بنا رہی ہے لیکن دیکھو یہ یہ اتنی سمجھدار ہے آپ کی بہن کہ سب کچھ کر کے چولہ وغیرہ بنا کے سب چیزیں لئے یہ اور مجھے اشارہ کر یہ کہ باجی کے ہاتھ کی اور زیادہ زبردست مزدہ دار بنے گی یہ آپ کو چکمہ دے رہی ہے نہیں چلے جی آپ بنایا جلتی جلتی پھر مزے سے اس کو انجوئے کریں گے موسم کے ساتھ جل جل سے ہم جب بنا رہے ہیں پہلے میں بنا رہی مسالے والی تو آپ جانا میں باجی کی وجہ سے صرف نمک اچھا کیا آپ مسالے والی نہیں کھائیں گی سیسٹر نہیں آپ ان کے نمک مچھلی ویسے گھر ہمیں اس کو پھر زیادہ مسئلہ ہو جائے گا تو کوئی بار میں ہم نمک والی کھا لیں گے اچھا جی آپ چلے کریں سٹارٹ بھونی مچھلی بہت مزے کی لگتا ہے بھون جیسے آگ بھونی مچھلی وہ بھی کبھی ہم بنائیں گے لیکن فلال پہلے چلے جی دیکھتے ہیں کیسے نمک والی کیسے ذہکے دار بناتی ہے وہ بھی سسٹر کے ساتھ چلو جس طرح بھی بناو بناو ضرور ہم کھانے والے ہیں بس ابھی کڑائی گرم ہو گئی تھی اور تیل ڈال دیا میں نے گرم ہونے کے لیے دیکھیں ہوا کیسا جھلا دے رہی ہے باجی کو میں نے بولے آپ بیٹھ جائیں یہیں پہ اور جو انا میں جلی سے اس کو نمک لگا لیتا ہوں بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ یہاں پہ ہماری ٹیبل دیکھیں کتنی سکون ڈے ٹیبل ہے اگر کچن انشاءاللہ تیار ہو جائے گا تو پھر سکون کے ساتھ اندر کھانا بنا سکتا ہے پھر دوبارہ سے انشاءاللہ چولا جو ہے باجی مجھے بنا کے دیں گے بلکل اس لیے تو باجی چولے کا باجی نے ٹھیکا لیا ہو انشاءاللہ جب یہ چھت وگر اس کے ڈل جائے گی نا تو جلد پھر اس کے بعد اندر کی سیٹنگ کریں گے انشاءاللہ پھر آگ بھی آرام سے جلائیں گے کھانا بھی آرام سے بیٹھ کے بنا دیں گی آن دیا ہے توفان ہے اللہ پاک سب کی حفاظت کرنے والا ہے لیکن کہ تھوڑا یہ ہے کہ اس سے پہلے سے بہتر ہو جائے گا تو اچھا بس اتنا سا اس پر نمک لگا کے بس کی چھوڑ دیں گے نمک لگانا زیادہ نہیں لگانا اور میرے ابو کو جو ہے نا ما شاءاللہ بہت زیادہ ایسی مچھلی پسند تھی بہت شوق سے اچھا وہ جو کیا بیسن میدہ وہ لگاتے ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی یہ وہ باجی نہیں کھا سکتی ہے نا مسالہ تیز ہو جاتا پھر باجی نہیں کھا سکتی اس لئے باجی کے وجہ سے ہم ایسے کھا لیں یہ تو آسان سی ریسپی ہے یہ کون سی یہ تو میں بھی خود بھی آرام سے بیٹھ کے ریسپی تو نہیں ہے یہ تو میں اونے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ تو میں خود بھی بنا سکتا تھا آرام سے اتنا سا کام یہ مجھے آپ بتاتے ہیں جیسے میں ادھر آرام سے بیٹھ کے ساتھ گیا تو میں اس کو بولتا ہے اس کو کٹو اس کو کٹو اور وہیں پہ آگ جلاؤ اور پہ وہیں پہ بھون کے کھا لو کچھی کچھی تو چلیں جی آپ بنائے دیکھتے ہیں مزہ کے ساتھ پھر کھائیں گے انشاءاللہ اور موسم بھی کافی ماشاءاللہ سردی ایسے سمجھ لو آپ کہتی تھی نا اگر اللہ نے چاہاں مری جائیں گے گھومنے جائیں گے اللہ نے یہی مری بنا دیا ہے ٹھیک ہے نا آپ دیکھو آپ کے پاس یہ دیکھو سبزہ سبزہ سردیاں اچھی لگتے گرمی نہیں مجھے اچھی لگتے میں کہتی ہوں سردیوں کا موسم اچھا ہوتا ہے صحیح بات سردی میں یہ ہے کہ چلو بندہ آہ لائٹ نہ ہو یا کوئی مسئلہ نہیں ہوتی ہے سردیاں میں لائٹ ہو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ایسے تھیر گرمیوں میں اتنی گھبرات لیکن انسان نہ شکر ہے نہ انسان سردی برداشت کر سکتا ہے نہ گرمی برداشت کر سکتا ہے بس جس حال میں بھی رہو اللہ کا شکر اطا کرو الحمدلیلہ ٹھیک ہے جی زندگی کی خیر ہونی چاہیے اللہ پاک تکلیفوں سے دور رکھے بس اچھا یہ عادی سے زیادہ آپ نے لگا دیا اب یہ عادی سے کم پڑی ہے اور جب تک ہی بھی میرا انشاءاللہ گرم ہونے والا ہے میں سب کو نمک لگا کے رکھ دیتا ہوں چلو جی ماشاءاللہ سیسٹر نے جو اینا چمچا آپ لے لیا ہے ہاتھ میں اور بیگم صاحبہ مچھلی کو پکڑا ہوا یہ دور دور ایک سے اس طرح جیسے ڈر رہے ہو کیا ہے نہیں وہ کہہ رہی چمچا سہا ایک ڈال کے بچاک کرتا ہے بسم اللہ ماشاءاللہ ایل سائی گرم ہوا ہوا ہے اب دال دوئے کے پر جہاں دوگر سے کسی والا کرنا ہتیاس ہے ہتیاس ہے کہیں یہ دھاؤ کہ یہ آئل جو ہے نا اوپر بھی گر سکتا ہے جس کے چھیٹے گر ابھی آسکتے ہیں یہ بات ہے ہانتہ ہے یہ بات ہے بات ہے کہ یہ سلے جو ہے نا آرام سے پرائے ہو جائے اور اب ہی میں اس کو ڈھک کے رکھ جاتا ہوں کہ کوا ہی نہ آ جائے کوا کوا اس کو نہیں دے جائے گا کوا ڈک بھی ہے بھائی اچھا جی میں تو اس طرح پہلی میں تو دیکھوں وہ ٹھا مہٹر پیاز میں تو یہ سمجھنا تھا آپ یہ کٹ کے دانے گی ٹھا مہٹر پیاز نہیں تو یہ صرف نمک لگایا اگر یہ کوئلے پینا اس کو بھونا جائنا سیکھ کی طرح بہت ہی مزے کی لگتی ہے مجھے تو بہت زیادہ جی تو ماشاءاللہ سے ہماری پہلی کڑھائی جو ہے نا تیار ہو گئے مچھلی کی باج ہی چلی گئی تھی دوائی کھانے کے لیے بہت کھانے سے پہلے جو گولی کھاتی ہے وہ کھانے چلی گئی تھی میں نے کہا چلو وہ کھا کے آجائیں پرے لیتی ہی آئیں بسم اللہ یہ دیکھیں یہ ہو گیا کڑا کڑا کلر بھی برون برون ہو گیا گولڈن گولڈن اچھا کلر ہو گیا اور حفظہ لینے کے لیے مسالہ مچھلی کا وہ جالی ہوتی نا جو آئل نیچے کی جدہ وہ کھوڑے والی ہوتی وہ ہوتی نا وہ سے یہ ہے کہ ابھی تو یہ اس ٹرے کے ساتھ ساری گھر کی چیزیں لیں گے انشاءاللہ یہ ٹرے کے ساتھ آئل دیکھے آ رہا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا وہ ہوتی نا پھر آئل اس کے اندر ادھر چل ہو جاتا چلے جی ماشاءاللہ کڑک کڑک بنی ہے چلے ایک ساتھ دوسری بھی آپ ڈالیں اور یہ دوسری ادھر پڑھئے میں آپ کو اٹھا کے دے دیتا ہوں آپ اس کے بعد ملکیں بیٹھ کے کھائیں گے لادو آ جائے گی لادو بھی آ جائے گی سب آ جائے گی چلو جتنا ہو جائے سکتا ہے ایک ایک بھی نیوالا چل جائے تو بہتر ہے سب مل جل کے کھانا چاہیے وہ بھی آ جاتا یہ صحیح کہہ رہی ہیں موسف آپ کو خبر نہیں ہے یہ لیں یہ لیں ابھی جیسے آپ نے ڈالیا تو یہ در کے بھاگ کیوں کیا ہوا میں کھٹے ہو رہی ہیں اچھا اس لئے آپ کو آپ دیکھیں اب بڑی سکتا نے آرام سے ڈالیا پتہ نہیں چلا آپ تو دیکھیں دور دور سے ڈرڈر کے ڈال رہے ہیں آپ کو دور پاہی چھوڑ دے گی تو اور کھٹے ہو رہے گی ماشاءاللہ سے مچھلی تیار ہو گئی اور کھانے والے ماشاءاللہ 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 دیکھونے لگے چلیں جیسے مچھلی ٹرہ میں در ذہات چلیں جیسے شروع کریں بسم اللہ کر کے کڑک کڑک بنی ہوئے ماشاءاللہ اچھی ہے کڑک کڑک بہت سب بردست بنی ہے وہاں پہ مچھے پہ چلیں مصطفہ بیٹھا مصطفہ بھی بیٹھا ہے تو وہیں چلتے ہیں اور وہیں بیٹھ کے سب جو جتنی بھی آئے گی سب ملکے کہیں گے تو اس ویڈیو کا یہیں پہ کرتے ہیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اگر پسند ہی ہوگی اگر پسند ہی ہوگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ